السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عرب معاشرے پر اسلام سے قبل جو عرب معاشرہ تھا اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں ان میں ایک شرمناک حرکت یا عادت رواجن جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے ہاں محرم عورتوں میں سوتیلی ماں داخل نہیں تھی تو ان کے ہاں اپنی باپ کی وہ بیوی جس کی وہ آلاد ہیں وہ تو محرم تھی لیکن اس کے علاوہ جو بیویاں ہیں وہ محرم نہیں تھی تو وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے اور ان کے ہاں چکر یہ ہوتا تھا کہ سوتیلی ماں سے نکاح کون کر سکتا تھا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا صرف اس کو اجازت تھی کہ وہ اپنے باپ کی ان بیویوں سے نکاح کر سکتا تھا جو اس کی ماں نہیں ہے ٹھیک ہوگی باپ مثال کے طور پر ریل اگزیمپل دے رہا ہوں نفیل ایک آدمی ہے بنو عادی کا اس نے ایک عورت سے شادی کی اس کی اور بیویاں بھی تھی ان دوسری بیویوں میں سے ایک بیوی سے اس کا ایک لڑکا ہوا عمر جو اس کا سب سے بڑا لڑکا تھا جب نفیل کا انتقال ہو گیا تو عمر نے اس کی ایک بیوی سے اپنے باپ کی ایک بیوی سے جو اس کی سوتیلی ماں ہوتی تھی شادی کر لی اب نفیل کے اور بھی بچے ہیں جیسے خطاب بھی ایک بچہ ہے اسی طرح عمر بھی ایک بیٹا ہے تو عمر نے سوتیلی ماں سے شادی کر لی اب اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا زید اب زید کہنے کو عمر کا بیٹا ہے اور اسی طرح جو ہے زید جو ہے وہ عمر کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا رشتہ اس عورت کی وجہ سے نفیل کے باقی بچوں سے بھی پیدا ہو گیا تو ایک بڑا ہی عجیب سا معاشرہ پیدا ہو گیا اچھا نفیل کا ایک اور بیٹا ہے خطاب تو خطاب جو ہے عمر کی وجہ سے زید کا چاچا ہو گیا اگر اس طرح آپ ریلیشنشپ دیکھیں اور خطاب کے بچے جو ہیں وہ زید کے کزنز ہو گئے اگر آپ تدیانی رشتے دیکھ رہے ہیں اور ننیال سے آ جائے تو زید ان کا چاچا ہو گیا خطاب کے بچوں کا تو ایک بڑا ہی گڑھ مٹ عجیب سا معاشرہ تھا تو زید ابن عمر ابن نفیل جو ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے بد پرستی چھوڑ دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسہ سے قبل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد ہے نا خطاب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چاچا ہوئے تایا ہوئے عمر تو عمر کے یہ بیٹے تھے زید ابن عمر ابن نفیل اور زید ابن عمر ابن نفیل کے جو بیٹے ہیں نا سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں ان کا یہ شادی حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوئی تھی اور یہ وہی سعید ابن زید ابن عمر ہیں وہ اپنے والد کہ انہوں نے ساری زندگی دیکھا تھا کہ انہوں نے بد پرستی چھوڑ دی تھی تو ان کے لئے اسلام قبول کرنا بڑا آسان تھا جب اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے فورا قبول کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے وہ بھی اور ان کی بیوی فاطمہ بھی آپ کو تو سارا واقعہ پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اپنی بہن کے گھر گئے اور وہ ساری تفصیلات میں سیرت النبی میں بڑی تفصیل صاحب کے سامنے رکھ چکا ہوں نہیں پتا ہے تو آپ وہ درست دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے والا میں اس سے قبل کہ زید ابن عمر بن نفیل پر بات کروں یہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا اگلے درست میں پھر ان پر بات ہوگی تو تاکہ آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہو جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف عمر بن خطاب ابن نفیل ہے دوسری طرف زید ابن عمر ابن نفیل ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی زید تو عمر رضی اللہ عنہ کا قزن ہوا بعض کتابوں میں چاچا کیوں لکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایک رشتہ دیکھتا ہے کوئی دوسرا رشتہ دیکھتا ہے تو اسلام جب آیا تو اس نے کہا کہ بھئی سوتیلی ماں سے شادی حرام ہے یعنی ہر وہ عورت جس سے تمہارے باپوں نے یا تمہارے دادوں نے شادی کی ہے وہ تمہارے لئے حرام ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس طرح اور بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں عرب کے معاشرے میں تھیں جسے اسلام نے آکے ختم کیا اچھا باقی معاشروں میں تو اور بھی بہت خرابیاں تھی فارس وغیرہ میں چلے جائے وہاں تو بہن سے بھی شادی کر لیتے تھے اس کے پر میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں تو اینی وی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس سے قبل کہ میں زید ابن عمر ابن نفیل کے بارے میں بات کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی